اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے یہ ہے سارڈ سارڈ کیا ہوتا ہے اس کی سب سے فیلیم ڈیفنیشن دیکھتے ہیں سارڈ عزام سارڈ ایوک ڈیفنوڈ سارڈ is a ڈیفن ڈیفن چیزید ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ڈیفن ڈیفن بس ڈیفن بس ڈیفن بس ڈیفن بس of an acid with base or called salts سارٹ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ نے چیپٹر سٹارٹ کیا ایسٹیٹ کی کچھ پروپٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جب ارہینیس کے مطابق ایسٹیٹ اور بیسز آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو جو پروڈکٹ بنتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے سارٹ اور واتر اس کے علاوہ بھی سارٹ جب ایسٹیٹ اور بیسز جب بھی کبھی آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو اس عمل کو ہم نیوٹلیزیشن ریاکشن کہتے ہیں اور ہمارے پاس کیا بنتا ہے سارٹ بنتا ہے اس کے علاوہ جب ایسٹیٹ کسی میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتی تب بھی سارٹ بنتا ہے جب ایسٹیٹ کسی کاربونیٹ بائی کاربونیٹ کے ساتھ سلف ایڈ کے ساتھ سلفائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتی تب بھی ہمارے پاس کیا بنتا ہے سارٹ یہ نیوٹلیزیشن کا جو ورڈ آئے یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ایسٹڈ جو ہے وہ بیس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا جب بھی ایسٹڈ بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کو ایسٹڈ اور بیس جب ایسٹڈ بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ مارے پاس کیا بنتی ہے سارٹ ہے اور ایکسٹرہ مارے پاس کیا بنتی اس کے ساتھ water ٹھیک ہو کی بات when acid react with base to form salt and water ہم یہاں پر جو ہے وہ example دیکھ لیتے ہیں ہم ایک strong acid لیتے ہیں HCL اور یہاں پر strong base لے لیتے ہیں Na OH یہاں پر دیکھیں جب acid base کے ساتھ react کرتا ہے کالورین پر چارج نیگٹیو سوڈیاں پر چارج پوزٹیو کوئی بھی chemical formula ہے 9th class کے اندر آپ نے دیکھا تھا اس کا پہلا point کیا تھا positive side جو ہے left side پہ negative side اس کی right side پہ second point جو تھا ان کی جو valency تو ان کے right corners پر لکھی جاتی ہیں third point ہے اگر valency ایک جیسی ہو تو cancel out ہو جاتی ہے اور اگر ایک جیسی نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے exchange ہو جاتی ہے ان کے لور corner پر تو دیکھیں hydrogen پر چارج positive کالورین پر negative sodium پر positive اور hydroxide iron پر چارج ہے یہ hydroxide iron ہے negative charge اس پر اب یہاں سے یہ sodium اس کالورین کے ساتھ react کرے گی جب یہاں sodium کالورین سے react کرے گی ہمارے پاس جو product بنے گی وہ کیا بنے گی NaCl اب یہ hydrogen ہے یہ اس OH کے ساتھ react کرے گی کیا بنا دے گی water تو جب acid base کے ساتھ react کرتی ہے تو اس عمل کو neutralization reaction کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو product بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے salt بنتا ہے اسی طریقے سے salt there the lot of salt اس کی آگے مزید types بھی discuss کریں گے اس کی properties بھی discuss کریں گے NaCl ہمارے پاس ایک salt ہے magnesium کالوریڈ کالوریڈ ایک سالٹ سوڈیم سلفیڈ کیلشیم سلفیڈ اور وڈیویڈ بہت سارے ہمارے پاس سالٹ کی یہاں پر آپ types جو ہے وہ accept ہیں جب بھی کسی بھی acid کسی بھی base کے ساتھ react کروا دو ہمارے پاس product کیا بنے گی سالٹ اور water بنے گی اب اس میں آپ دیکھیں اس کے آگے جو ہم properties کو بعد میں discuss کرتے ہیں یہاں پر چند دیکھ دی گئی ہوں گی آپ کی book کے اندر definitions ہم دیکھتے ہیں یہاں پر acidic side اور basic side side and basic sides یہ دو طرح کے ہمارے پاس سارٹ آ جاتے ہیں acidic side کیا ہوتا ہے اور basic side کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس any cl ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہائیلائٹ کرتے ہیں اس کو any cl سوڈیم کلورائیڈ ہم نے یہاں پر لکھا اب یہ ہمارے پاس ایک سارٹ ہے اس سارٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ سارٹ ایک ایونک کمپاؤنڈ ہوتا ہے na پر چارج پوزیٹیو کلورین پر چارج نیگٹیو ہم تھوڑا سے اس کو میں الگ الگ کر کے یہاں پر لکھتا na اور cl یہ سوڈیم کلورائیڈ ہے اب سوڈیم پر چارج جو ہے وہ پوزیٹیو ہے کلورین پر چارج نیگٹیو ہے کیوں کیونکہ یہ ایونی کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہو کی بات اب دیکھیں یہ کٹائن ہے اور یہ کیا انائن بھئی سارٹ ہے نا جو پوزیٹیو چارج ہے وہ اب یہ جو پوزیٹیو چارج مطلب کٹائن ہے اس کٹائن کو ہم نے کہاں سے اصل کیا کیونکہ دیکھیں جب ایسیڈ بیس آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں جو پروڈکٹ بنتی وہ کیا سارٹ اور واتر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس کیا ایک بیس ہے اور یہ ہمارے بیس سے حاصل کیا پہلی بات یہ یاد رکھئے گا کہ سارٹ کے اندر یہ جو کٹائن ہوتا ہے یہ متیلک ہوتا ہے ہم یہ ہم یہ ہمارے پاس ہوتا ہے متیلک ہوتا ہے اور اسے ہم بیس سے حاصل کرتے ہیں اب یہ کٹائن جو ہے یہ متیلک ہم نے بیس حاصل کیا اس لئے ہمارے پاس یہ کہلائے گا بیس ریڈیکل بیس ریڈیکل ٹھیک ہے اب یہ جو این ہے اس کو ہم کان سے حاصل کر رہے ہیں ایس سے لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ایس ریڈیکل ٹھیک ہو کی پاس ہمارے پاس دو طرح کی مزید کٹیگریز بنتی ہیں ایس ڈریک سارڈ اور بیس سارڈ ایس ڈریک سارڈ کیا ہوتا ہے سارڈ کے اندر ہم ایس 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 ریڈیکل کہتے ہیں یہ جو کٹائن ہوتے ہم بیس ایس بیس ریڈیکل کہتے ہیں اس کے پروپرٹیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پروپرٹیز جو ہم یہاں پر اس کو لکھتے یہاں پر پروپرٹیز آف سارڈ دوبارہ سے اس کو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو دیکھیں پروپرٹیز ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کی نیوٹلائزیشن رییکشن سے وجود میں آتا ہے ہم نے دیکھا یہاں پر ایسیڈ بیس کا ریکٹ ہمارے پاس سارڈ بن اور اس کے لہٰذا یہ جو پوزیٹیو ہے کیٹائن ہے یہ جو کیٹائن ہے ہمارے پاس سارڈ کے اندر یہ متیلک ہوگا اور اسے ہم بیس سے حاصل کریں گے اس لئے ہم اسے نام دیتے ہیں بیس ریڈیکل کا اور یہ جو انائن ہے انائن کو ہم نے ایسیڈ سے حاصل کیا اس لئے ہم سے نام دیا اس ریڈیکل کا آگے چاند اس کی پروپیٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی یہ ہے سارڈ ایک آئین کم پاؤنڈ ہے سارڈ جو ہے آئین کم پاؤنڈ ہے سیکنڈ پروپیٹی جو اس کی ہے یہ کرسٹ لائن فارم میں آتا ہے سارڈ ہوتا ہے وہ کرس لائن فارم کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ہم بات کرتے ہم اس کو کرس لائن ہے لائن سٹرکچر ٹھیک ہے تھرڈ پروپیٹی جو اس کی ہے چونکہ یہ سارڈ ہوتے ہیں آئین کم پاؤنڈ ہوتے ہیں اور آئین ہونے کی وجہ سے ان کے melting points میں mp لکھ رہا ہوں and boiling point bp melting and boiling point is very high melting point and boiling points ان کے high ہوتے ہیں very high melting and boiling points they are the neutral compounds they have equal number of positive and negative charge یہ ایک تو ہمارے پاس کیا ہے neutral compounds ہیں neutral compounds ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ equal number of positive and negative charge اس کو میں ایسے لکھ رہا ہوں یہاں ٹھیک ہے یا اس کو ہم جا وہ آگے اس کے ہی لکھ لیتے ہیں equal number of یا اس کو میچھے لکھتے ہیں یہاں پر آگے equal number of آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں positive and negative charge چھیک ہو کی بات neutral compounds ہیں positive and negative ان کے equal ہوتے ہیں number of positive and negative ions may or may not be equal number of positive and negative charge but the number of positive and negative ions charge جو ان کا ہے وہ equal ہوتا ہے دیکھیں نا ہم نے کہا number positive and negative charge equal ہے لیکن اس کے جو ions negative and positive ions negative and positive ions may or may not equal چار جو ہے وہ same ہو سکتے ہیں لیکن ions جو ہیں negative or positive وہ equal ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے بہت ساری سارس کے اندر water of crystallization ہوتا ہے جو اس کی shape کو بناتا ہے وہ ساری ایسے سارس ہمارے پاس ہیں جو ان کی shape بناتے ہیں many salts are responsible for the shape of the salt water crystallization اس کے اندر ہم لکھ لیتے ہیں ہم پر water of crystalline اس کے اندر water of crystalline crystallization ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے water crystalline لکھ دیا جو کہ responsible for crystalline shape of side پھر لائن shape of side ٹھیک ہو کی بات یہ جو ہے یہ چند ایک جو ہے وہ properties جو ہم نے سارٹ کی دیکھیں اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہمارا پوائنٹ ہے کپر سلفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ ہے اس اگزامپل میں سی یو سو سو فور اور سی ای سو فور کپر سلفیٹ ہے اور کیلشیم سلفیٹ ہے اس سو فور اس کے اندر 5 water of crystalline ہے اور اس کے اندر 2 water of crystalline ہے یہ جو ہے یہ اگزامپل ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ ہوتے ہیں وارٹرین کے اندر وارٹر آف کرسلائزیشن ہوتی ہے وہ کرسلائن جو سارڈ کی شیپ بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا کپر سلفیٹس میں فائی وارٹر آف کرسلائزیشن ہے اور کیلشم سلفیٹس میں ٹو وارٹر آف کرسلائنزیشن ہے یا کرسلائن اس کے اندر فارم ہم کہہ سکتے ہیں اس کو تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا تھا اس ٹوپی کے اندر آج ہم نے اس کی جو ہے وہ دیفنیشن دیکھی سارڈ کیا ہوتا ہے اور سارڈ کے ہم نے ٹو کیٹیکرز دیکھی جس کے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایسڈک سارڈ کیا ہوتا ہے اور بیسک سارڈ کیا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس کی چند دیکھ پروپریز کو ڈسکس کیا نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی پرپریشن کی بات کریں گے اور پھر ہم اس کی ٹیپس کی بات کریں گے